السلام علیکم جی گوڈ مارننگ کیسے ہو آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے تمام پریشانیاں تمام تکلیفیں تمام دکھ دور کرے آپ کو اور آپ کے بچوں کو ہمیشہ تندرستی والی لمبی زندگی دے ہمیشہ آپ کے گھروں میں عباد رکھے آپ کو جی آمین سمہ آمین یہ آلین کو آج چھٹی ہے اور آج پورا دن کارٹون چال رہے ہیں آلین بہت بری بات پورا دن کارٹون ہی دیکھتے اور بسکٹ سارا کھو صرف چاکلیٹ نہیں کھاؤ یہ دیکھیں یہ پرنس بسکٹ کھا رہا ہے دکھاؤ دکھاؤ گائز کو دکھاؤ پرنس بسکٹ کھا رہا ہے چاکلیٹ کھالے گا اور بسکٹ نہیں کھائے گا پورا بسکٹ کھاتے ہیں آلین کیوں نہیں تھاتے پورا اوکے میں ویڈیو بنا لوں چلو ٹھیک ہیلو بٹواری صاحب کیا کر رہے ہو سائکلنگ کار رہے ہو تو بڑے ہو کہ کیا بننا ہے بٹواری بٹواری کیوں بننا ہے کیا ہو بیگ ہو جاؤ گے تو پٹواری بنتے ہیں سب لوگ کیوں پٹواری بننا ہے تیرے بابا کیوں نے تیرے ڈیڈا کیوں نے پٹواری بنے کیوں میں پٹواری بنے اچھا تم پٹواری بنوں گے چلو ٹھیک بائی بیگ ہو جاؤ اچھا جی واو آگے ہو آپ دونوں میں سپید ہوں گولی لکس یا ریڈل آئی دی گھوچ والا سٹوری کیسے بناتے ہیں سٹوری کیسے بناتے ہیں سٹوری بکس ایسے بنتی ہیں بچے کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے سٹوریز لکھنے کا دوسروں کی سٹوریز دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں تو اس کے اوپر ایک سٹوری لکھتے ہیں سٹوری لکھ کے بہت ساری سٹوریز بناتے ہیں چھوٹی چھوٹی پھر ایک بک میں وہ ڈالتے ہیں ایک بک بنا لیتے ہیں پوری یعنی بہت ساری سٹوریز جمع کر کے پھر ایک بک چپواتے ہیں پھر آپ جیسے بچے جو ہیں وہ بائی کرتے ہیں پھر ایک سٹوریز پڑھتے ہیں ان کو مزا آتا ہے اس طرح سٹوریز بک بن جاتی ہیں باپر سکول کے لئے ایک بائی کروں اوکے آپ بائی کر کے سکول کے بچوں کو سٹوریز سنا نا ٹھیک ہے آپ کو ریڈ کرنا اچھا لگتے ہیں تو یہ بہت اچھا بات ہے میرے فرینڈ اوکے آپ کے فرینڈز کا ہے چلو چلو اب آپ ایسے کرو سائیکلنگ کرلو پھر بعد میں باتیں کریں گے اندر جا کے ٹھیک ہے باپس اور یہ دیکھیں جی آگیا گوشت بڑا بڑا اور میں بنانے لگیوں نیہاری اس کی ساتھ میں نان ساتھ میں نان بنائیں گے یہ چیز نہ ہی جائے گی باپیوں کو بنانے لگی آپ ساتھ با ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی میں نے لے لیا گوشت چھوٹا لیا لیکن بوٹیاں تھوڑی بڑی بڑی کروا لیا اور ساتھ میں یہ آٹا گوندھنے لگے ہیں جی نان والا میرے ہو گئے ہیں سبسکرائبر کتنے ہو گئے ہیں یہ نو سو بارہ تو ون کے ہو جائے گا انشاءاللہ ہم ایک سرپرائز کریں گے ون این ہاف چمچ نمک ڈال دو چلو ٹھیک ہو گیا لے کے ہوا بھو باقی چیزیں اچھا ہاف ٹی سپون اس میں بیکنگ پورڈر ڈال دی ہے میں نے جب بھی نان بنائیں تو اس میں بیکنگ پورڈر بھی ڈالیں اور جیس بھی ڈالیں ایک چمچ بار کے نہ اتنا اس میں نیڈو کا ڈال دیں دو کلو میدہ ہے اس میں تین چمچ میں میں یوگر ڈال دوں گی اور تین ہی چمچ نہ ککنگ آئل ڈال دوں گی ایک بھر کے گلاس دودھ کا ڈال دوں گی اچھا تھوڑا کچھ نہ ہو بانی با دے چلو بس مکیاں دیتے ہیں اس طرح نہیں گوندنا اس کو ایسے نہ ایسے کسو نمار مار کے گوندنا ہے ہماری کرسی اتنا زیادہ آتا ہے بیچاری چیک ہی رہتی ہے جس پر آپ کے اس کو گوند رہے ہیں کرنا ہے تھوڑا دس بارہ منٹ لگ جاتے ہیں پھر آپ کے نان بہت ہی نرم اور مزیدار بنیں گے انشاءاللہ ڈالن واہ کھ directement تو رائے کھر پیار دیں گھر گا حسناً سوڑا دیں گھر لگی پیش بنا رہے ہیں اور پیش بنا رہے ہیں پھر گھر میں جو جتنی ساتھ میں میں بنا رہی ہوں نے ہاری اور نان اور ساتھ میں اکثر ایسے ہوتا ہے کوئی ایکسٹر چیز آجاتی ہے مرچیں وغیرہ زیادہ آجائے نا تو پیرام لوگ ایسے ہی شاپر میں یا دنیا آجاتا ہے پودینہ آجاتا ہے شاپر میں ڈال دیتے ہیں چلو بعد میں صحیح کر لیں گے لیکن ان کو ساتھ ہی صاف کر کے تو رکھ لینا چاہیے کھانا بناتے بناتے تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے ساتھ میں اس کو صاف کر کے رکھ لینا چاہیے اگر ایسے ہی رکھ دوں گے نا تو وہ گل سار جائے گا کیونکہ ہم بھوڑ جاتے ہیں اور بہت سارے کام ہوتے ہیں تو پہلے جب آئے تو اسی وقت صاف کر لینا چاہیے اور یہ دیکھیں جی دو ہی چلاتے چلاتے میں نے ساتھ میں مرچے کر لی ساف اس طرح اگر آپ کر کے کسی چیز کو بھی رکھتے پہ تو پندرہ بیس تین فریج میں کچھ نہیں ہوتا یہ ٹیشو اور نہ ٹیشو نہیں ہے تو خبار ڈالیں یہ ضرور ڈالیں کیونکہ نمی جو ہے نا وہ حکم ہو جائے گی چیز کی اور چیز ہماری جو بھی سبجی وغیرہ وہ فریش رہے گی یہ جائے گا جی پہلے تھوڑا سا لہاری مسالہ نمک ہافی سپون یا اٹری سپون پیپری کا چھوڑی سی لال مچ ڈال دیں سوکہ دنیا ڈال دیں میں نے ایک جگ پانی ڈال دیا اس میں اور ایک گھنٹے کے لیے ہلکی آنچ پہ میں چھوڑ ہوں گی اور یہ دیکھیں جی کتنا مزے دار گوشت گل گیا یہ دیکھیں کیسے ٹوٹ رہا ہے بڑا مزے کا ہوگا ہے میں جب بھی نہاری بناتی ہوں نا تو میدہ ڈالنے سے پہلے میرا دل کرتا ہے کہ میں ایسے ہی لے لو میں دے رہی ہوں بیٹا بوٹی تو لیکن بنانی ہے کیونکہ بچوں نے کہا ہے اور یہ سارا آئل میں اس کے اوپر سے اتار لوں گی اور یہ دیکھیں جی میں نے آٹے کا گول بنا لیا دو تین چمچ لیا اس میں پانی ڈالا اور میک چور کہ اس میں گھٹلیاں نہیں ہونی چاہیے اور یہ دیکھیں جی میں ڈالنے لگی تھی آٹے کا گول پانی میں تو پانی ایک تو تھوڑا ہو گیا تھا دوسرا ہماری جو گوشت نہ زیادہ گل گیا کہ اگر گول ڈال کے اس کو اور پکاتی رہتی تو یہ مزید جائے جاتا تو اس لیے میں نے ساری بوٹیاں اس میں سے نکال لی ہیں اور مزدار لگ رہی ہیں تو اب اس میں میں گول اور میک آٹا ڈال لوں گی اور اس کو اچھی طرح پکا کے پھر بوٹیاں اینڈ پر ڈال لوں گی تاکہ یہ بوٹیاں اور زیادہ گول نہ جائیں تو پانی کو اچھے سے پکاؤں گی یہ ساتھ میں ڈال دوں گی آٹا تھوڑا سر پکاؤں گی تو فیجے گاڑا ہو جائے گا اور یہ دیکھیں کہ پانی گیا ہے اب پک تو اب میں اس کو کڑائی میں ٹرانسٹر کر دوں گی کیونکہ ہماری بوٹیوں کو جب خال ہو گئے نا گال کے تو وہ کڑائی سے ذرا ایزی نکال لی جائیں گے اور شربے کو میں نے ٹرانسٹر کر دیا کڑائی میں اور ساتھ میں ڈال دی بوٹیاں اور اس کے بعد جو میں نے آئل نکال لیا تھا اوپر سے وہ سارا اوپر ڈال دوں گی اور اس طرح پھر وہ مزیدار سا چمکدار سا ہو جائے گا تو اس کے بعد جی دنیا اور سبس مچیں ڈال کر اس کو گانش کر لوں گی اور یہ دیکھیں کہ میں پھر ہاری اور نان بن گئے ہیں کھانے لگی ہوں بس بس چھوڑا ڈالو چھوڑا ڈالو بوٹی میں ڈال دیں بس ہلا آگے اور یہ دیکھیں یمی سی نیہاری مزیدار سے نان اور یہ دیکھیں نرم نرم چیزی نان ماشاءاللہ بہت ہی مزے کے تو جی آج کا بلاغ جہیں پہ ہتم کرتی ہوں چینل کو پلیس سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں آپ کا بہت بہت شکریہ جی اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی